شروع کرتا ہوں یشوہ ہمشیہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہائیت رحم کرنے والا ہے جس کے آگے ہر ایک گھٹنا جھکے گا خواہ آسمانیوں کا ہو خواہ زمینیوں کا خواہ ان کا جو زمین کے نیچے ہیں ایم سی ایم یونیورسٹی کے تمام سٹوڈنٹس اور مبارک منسٹی میں شامل خدمت کرنے والے بہن بھائیوں کو سلام شلوم جائے مسیح کی میرے دوستو آج جو میں ایک ٹوپک آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں وہ ہے کہ بیج پیدا کرو اپنے اندر بیج پیدا کرو کیونکہ جو بیج کا فلسفہ ہے جو بیج کا بھید ہے بڑا ہی خاص اور بڑا اہم ہے پہلی بات یہ ہے کہ مسیح قدامد نے بیج کے تعلق سے تین اناجیل میں ہمیں مختلف طرح سے مختلف ویو سے یہ بیج کو دکھایا گیا ہے متی کی انجیل میں تیرہاں باب اس کی اکتیسویں آیت آسمان کی بادشاہی وہ ایک جو رائی کا بیج ہے اس کے تعلق سے ہے مرکز کی انجیل چوتھا باب تیس اور بتیسویں آیت وہاں پر بھی اس کے پھیلاؤ کی بات ہے کیسے وہ پھیل گیا لوکا کی انجیل اس کا تیرہاں باب اٹھاروی اور انیسویں آیت کہ کس طرح سے اس کے پھیلاؤں میں بسیرا ہوتا ہے اب یہاں پر آپ بغور مطالعہ کریں تو آپ کو ملے گا جو اس کا نکتہ ہے جو اس کا مادہ ہے جو تصور غالب ہے وہ ہے پھیلاؤ کہ کس طرح سے وہ پھیل گیا اگر آپ اسرائیل میں جائیں اور آپ دیکھیں گے کہ یہ اس طرح سے پہاڑیاں پیلی پیلی ہو گئی ہیں وادیاں پیلی ہوئی ہیں موسم بہار میں ان دنوں میں کہ ہر طرف آپ کو پھیلا ہوا دکھائی دے گا اس میں کچھ پودے بڑے ہو جاتے ہیں کچھ پودے تھوڑے چھوٹے ہو جاتے ہیں اور کچھ پودے بالکل چھوٹے رہ جاتے ہیں اب ان کا جو مین حاصل ہے وہ ہے بیج سرسوں بہت زیادہ بیج بڑاتا ہے بہت چھوٹا بیج ہے اگر آپ اس کا تجزیہ کرنا چاہتے ہیں آپ اس کا مشاہدہ کرنا چاہتے ہیں تو ایک پودے کو لیں اور ایک شیشے کے گلاس میں مٹی ڈالیں اور اس کے شیشے کی دیوار جو ہے اندر گلاس کی دیوار اس کے ساتھ وہ بیج رکھتے اور اس کے اوپر تھوڑی سی مٹی ڈال دیں اور باقی کی مٹی نیچے ہو اور پانی ڈال دیں آپ کو کچھ دنوں کے بعد نظر آئے گا کہ کتنی لمبی روٹ اس کی جڑے نیچے جا رہی ہیں آپ دیکھ سکیں گے اور پھر اس کے پتے اوپر آپ دیکھیں گے پھر اس میں سے ایک گندل نکلتی ہے آپ وہ دیکھیں گے پھر اس گندل میں سے اور ساری ٹہنیاں نکلتی ہیں آپ دیکھیں گے اب اس پر دیان دیں کہ یہ کہاں سے نکل رہی ہیں کس طرح سے وہ سمٹا ہوا ہے اتنا بڑا پودا جو ایک درخت کی طرح ٹہنیاں نکال رہا ہے پھول نکال رہا ہے اس کے ہر ایک چیز کو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ فائدہ مند ہے اس کی ٹہنیوں کو لوگ لیتے ہیں جو حکیم ہیں اور اس کو جلا کر اس کا ایک سفوب بناتے ہیں جو خاص طور پر خانسی میں استعمال ہوتا ہے پھر اس کے پتے آپ ساکھ کے طور پر استعمال کرتے ہیں پھر اس کا بیج آپ اس سے تیل نکالتے ہیں اور یہ وہ تیل ہے جو بہت ہائی تمپریچر پر بھی رکھیں دو سو چالیس دگری تک لے جائیں اس کو پکائیں یہ تیل سڑتا نہیں ہے زتون کا تیل بھی جل جاتا ہے گری کا تیل بھی جل جاتا ہے سب تیل جل جاتے ہیں لیکن یہ تیل نہیں جلتا ہے اس کی طاقت خراب نہیں ہوتی یہ میدے کے لیے بڑا فائدہ مند ہے یہ جوڑوں کے لیے بڑا فائدہ مند ہے یہ سارکے بالوں کے لیے بڑا فائدہ مند ہے یہ ایسے ہی نہیں مسیح خداون نے اس کے بارے میں بتا دیا اور عبرانی کا ایک خاص لفظ ہے جس کو کہا جاتا ہے امونہ یعنی کہ عملی ایمان کہ اگر تم یہ کہو کہ یہ ترخت یہ جو پہاڑ ہے یہ اکھڑ کر سمندر میں جا پڑے تو وہاں پر جو ایمان ہے لفظ وہ امونہ کا ہے یعنی عملی طور پر ایمان بھی ایمان ہو عمل کے ساتھ عمل کے ساتھ اور جب یہ درخت کی بات کہی گی تو درخت کا مطلب ہے کہ ہے تو وہ چھوٹا سا بیج اب آپ اپنے ذہن میں رکھیں کہ اپنے دماغ میں کوئی چیڑ کا درخت یا دیار کا درخت یا آپ جس کو دیار کو دیودار بھی کہتے ہیں یعنی دیودار کا مطلب ہوتا بڑا درخت یا آپ بھرگد کا درخت یا پیپل کا درخت بوڑ کا درخت اس طرح کے درختوں کو آپ یہ مسترڈ سیڈ یا سرسوں کے بیج کے ساتھ یا رائی کے بیج کے ساتھ نہ ملائیں آپ اس بیج کی کوشش کو اس کی گروہت کو دیکھیں کہ کتنی جلدی بڑھتا ہے اگر آپ کسان کے پاس جائیں یا کسی گوہوں میں جائیں تو آپ دیکھیں گے کہ اپنے گھر میں بھی تجربہ کر سکتے ہیں ایک پیالی لے لیں اس میں تھوڑی سی مٹی ڈالیں اس میں تھوڑے سی یہ سرسوں کے بیج ڈال دیں رائی کے بیج ڈال دیں اس کے اوپر پانی تھوڑا سا ڈال دیں مٹی ڈال دیں آپ دو تین دن کے بعد دیکھیں گے وہ کتنے بڑے 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 کم کم تین دن کے بعد وہ پودے کس طرح نکلتے ہیں اور اگر اسی بیج کو آپ دو دن چار دن پہلے گیلا کر دیں پھر اس میں بہت تو اگلے دن ہی آپ کو ریزلٹ مل جائے گا اس کی کمال گروت ہے اس کی بڑوتی بہت تیز ہے تو مسیح خداوند نے یسو ناصری نے جو مثال دی ہے اس کی وہ یہ ہے کہ آپ نے اندر اس طرح کا سیڈ پیدا کریں جو دکھائی تو چھوٹا سا دے سادگی دکھائی دے نارمل دکھائی دے ایسے لگے جیسے کچھ بھی نہیں لیکن جب پھلاؤ ہو تو پھلاؤ کے تعلق سے مسیح نے خمیر کی بھی مثال دی جو تھوڑا سا خمیر سارے گندے ہوئے آٹے کو خمیر کر دیتا ہے یہ پھلاؤ کی بات ہے آپ پھلاؤ پر توجہ رکھیں مرکوز رکھیں نہ کہ آپ اپنے دماغ میں بڑے بڑے درختوں کا کہ یا یسو نے تو کہا تھا درخت تو اس پہ پرندے بسیرہ کر رہے ہیں تو پرندے آپ کے ذہن میں انسانی فطرت ہے کہ وہ سوچتا ہے جو مثال دینے والے انہیں کچھ اور ذہن میں رکھا ہے لیکن سننے والا کچھ اور سمجھتا ہے کہ اس کے اوپر گد آکے بیٹھ جاتے ہیں اس کے اوپر کوئے آکے بیٹھ جاتے ہیں اس کے اوپر جو اور بڑے بڑے آپ آپ اپنے ذہن میں رکھ سکتے ہیں کہ اوکاب آ رہے ہیں اور بنگلے جو بگلے ہیں تو وہ آ رہے ہیں اور پھر ان بگلوں کے پیچھے بڑی بڑی اور جو گدے ہیں انہوں نے اپنا بسے نہیں نہیں یہ مسیح نے گید کی بات نہیں کی بگلے کی بات نہیں کی مسیح نے کوئی اکاب کی بات نہیں کی چیلوں کی بات نہیں کی کہا پرندے تو اگر آپ جائیں گے کھیتوں میں تو آپ کو نظر آئے گا کہ سات آٹھ فٹ کا یہ پودا ہو جاتا ہے درخت کی مثال دی ہے استیارہ استعمال کی ہے کہ وہ سات آٹھ فٹ کا ہے وہ ایک درخت بن جاتا ہے درخت کی شکل اب آپ درخت کہلو تو سیب کا درخت چیک فٹ کا ہے اور سیب سے بھرا ہوتا ہے مارٹک کا درخت آپ اپنے کھیتوں میں دیکھیں تو وہاں پر وہ چھ سات فٹ کا ہے اور اس کو بہت سارے مارٹے لگے ہیں میں اسرائیل میں گیا وہاں دیکھا چھ سات فٹ کا آم کا درخت ہے پانچ فٹ کا بھی درخت ہے آموں سے بھرا پڑا ہے تو اب یہ نہ سمجھے کہ آپ نے اگر دیکھا آم کا درخت جو پچاس ساٹھ فٹ کا انچہ ہے تو آپ کہو کہ نہیں پانچ فٹ کا تو ہوئی نہیں سکتا بات ہے اس کے بیج کی کہ وہ کس طرح کا بیج ہے کوئی دیسی بیج ہے کوئی فارمی بیج ہے کوئی پیوندی بیج ہے کوئی اورگینین ہے کچھ جنگلی ہے تو اس طرح سے مین چیز ہے اس کے پھلاو کی سرسوں کا پھلاو کیسے ہوتا ہے تو بیج کی طاقت کو دیکھنا ہے تو جیسے آپ کسی آج کل جیسے دور ہے کمپیوٹر کا تو یو ایس بی ہے ہارڈ ڈسک ہے اور پہلے ہوتی تھی فلوپی تو اس یو ایس بی میں یا ہارڈ ڈسک میں ٹیرہ بائٹ تک ہے گیگا بائٹ ہے ٹیرہ بائٹ ہے تو اس کو آپ دیکھیں کہ کتنا کچھ اس میں رکھا ہوا ہے تو بات ہے کہ آپ کے اندر جس نے جو رکھا ہے وہ کیا ہے وہ سیڈ جو آپ کے اندر ہے اس کا کتنا بڑا اثر ہے آپ کی زندگی میں اس دنیا میں اور اس طرح سے عملی زندگی نظر آئے گی صرف یہ نہیں کہ چھوٹا سا مجھے ایمان رکھنا ہے بس جیسے رائی کے بیج کی مثال دی ہے چھوٹا سا نہیں اس کے اندر آپ دیکھ لیں یہ کھجور کا بیج کس نے اس کے اندر بڑی بڑی جڑے جو چالیس چالیس پچاس پچاس فٹ تک لمبی جڑے ہیں جو زمین کے اندر 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 پھیلتی جاتی ہے اور پھر اس کے بعد اس کا درخت کیسا ہوتا ہے کتنا بڑا تنہ پھر آپ برگد کے درخت کو دیکھیں بوڑ کے درخت کو دیکھیں چھوٹا سا بیج ہے اور اس کا درخت ایک اکڑ میں دیڑ اکڑ میں اس کا پھلا ہوتا پیپل کا بھی اسی طرح سے کس نے اس چھوٹے سے بیج میں وہ کہاں سے اتنا بڑا درخت نکل آیا دوسری باتوں کو تو آپ بھول جائیں ادھر ادھر کی باتیں سوچنا چھوڑ دیں صرف ایک بیج پر ہی دیکھیں سوچیں اور اسی طرح سے ہیومن سیڑ جو ہے انسانی بیج خردبین سے دیکھیں اور اس کے اندر جب وہ بیج شکل اختیار کرتا ہے ہاتھ ہے جو دعود نبی کہتا ہے تو نے میرے بے ترتیب مادے کو کس طرح سے ترتیب دیا کیسے ہڈیاں بنی اور وہی جو نظر نہیں آتا جب وہ نظر آتا ہے تو ایسا نظر آتا ہے کہ خدا بھی کہتا ہے کہ میں تجھے دیکھتا ہوں وہی بیج کوئی نبی بن گیا کوئی رسول بن گیا کوئی پیغمبر بن گیا کوئی خادم بن گیا کوئی اماندار بن گیا کوئی خدا کا پیارا بن گیا خدا کا محبوب بن گیا خدا کی چاہت بن گئی خدا کہتا ہے میری آنکھیں تیرے اوپر لگی رہتی ہیں میں نے تیری صورت اپنی تیلی پر کھود رکھی ہے جو تجھے چھوٹا ہے میری آنکھ کی پتلی کو چھوٹا ہے تو سو جاتا ہے میں جاگتا رہتا ہوں میں تجھے دیکھتا رہتا ہوں میں تیری فکر کرتا ہوں تو آگ میں سے گزرے گا آگ تجھے نہیں جلائے گی تو پانی میں سے گزرے گا پانی تجھے نہیں دبائے گا کیسا کمال ہے اپنے سیڈ پر گوھر کریں کہاں سے ہے خود کو جاننا اپنے سیڈ کو پہچاننا اور سیڈ کے عمل کو امونہ کے طور پر سمجھ کتنا بڑا بھید ہے لوگ مذہب پر دھیان دینے میں لگے رہتے لوگ روزوں پہ نیازوں پہ چندے دی یکیاں حدی نظرانے زکاة حج صدقہ خرایت ورت رکھنا روزے رکھنا اپواس کرنا کتنا کچھ دماغ میں چل رہا ہے لیکن کبھی نہیں سوچ تے کہ میں خود کو دیکھوں اپنے سیڈ کو دیکھوں میرا سیڈ کیا ویلیو رکھتا ہے خود کو جاننا بہت ضروری ہے پہلے خود کو جانے اور جب یہ سمجھ آ جائے گی تو پھر بنانے والے کو جانے کہ میرا بنانے والا کون ہے کس نے اس چھوٹے سے بیج میں سائنس بھر دیا ہے ڈاکٹر بھر دی ہے پادری انجینئر علماء علاماء نبی پیغمبر رسول یہ سیڈ میں بیٹھا ہے یہ چھوٹا سا سیڈ اس میں درخت بنے بڑے بڑے تنیں نکلتے ہیں بڑی بڑی جڑے نکلتی ہیں اور پھر اس پہ پرندے بسیرہ کرتے یعنی کہ آپ بہتوں کا بھار اٹھانے والے ہیں اور بہتوں کے سر پہ سایا بننے والے ہیں اگر آپ کے اندر ایک اصل ہے اگر آپ کے اندر حقیقت ہے اگر کوئی انسان کسی کا بھار اٹھاتا ہے اور کسی پر اپنا سایا رکھتا ہے یہ ہے مسی کی بات آسمان کی بادشاہی بھار بھی اٹھاتی ہے اور سایا بھی رکھتی ہے سنبھالتی بھی ہے پروٹیکٹ بھی کرتی ہے پھر وہ بات آ جاتی ہے کہ آپ پہاڑوں کو سرکا سکتے ہیں ان کی جگہ سے ہٹا سکتے ہیں کیونکہ آپ کے اندر سیڈ ہے اور اس کا تجربہ اس کا مشاہدہ آپ ضرور اپنے گھر میں کر دیکھیں اپنی فیملی کے ساتھ بیٹھیں بچوں کے ساتھ بیٹھیں اور بات کریں چھوٹے چھوٹے بیج بیج میں